اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو انسائیڈ دا کچن اور انسائیڈ دا کچن میں آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ٹیسٹی سی ڈیش لے کے اور آج ہم آپ کے ساتھ تیار کرنے جا رہے ہیں چکن کے ساتھ ایک ریسپی چکن تو سبی کا فیوریٹ ہوتا ہے آج ہم ریسپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ تیار کریں گے آج ہم آپ کے لیے تیار کرنے جا رہے ہیں سموکی ٹومیٹو چکن کڑھائی سموکی ٹومیٹو چکن کڑھائی کے لیے پہلے ہم میری نیشن کریں گے اور اس چکن کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے مسالیں اس کے اندر جذب ہو جائیں اور اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ ہو جائیں جی تو ہم اس کے لیے لیں گے چکن یہ میں نے لیا ہے ڈیٹھ کلو یعنی ون اینڈ ہاف کے جی اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے دہی یہ ہم شامل کریں گے ایک کپ بڑھ کے اس کے ساتھ شامل کریں گے نمک نمک شامل کروں گی ون ٹیبل سپون نمک ہاتھ روک کے ڈالیں کیوں کہ جب ہم کڑھائی تیار کریں گے پھر بھی شامل کریں گے اس لیے ون ٹیبل سپون نمک اس کے ساتھ گرم مسالہ ون ٹیبل سپون اور ریڈ جیلی کا پاوڈر ہے میرے پاس وہ بھی ون ٹیبل سپون ساتھ میں ہم شامل کریں گے لیمو کا رس تین کھانے کے چمچ جی تو لیمو کا رسپی شامل کر دیا ہم نے اب سب مسالہ جات کو ہم نے شامل کیا ہے اور اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے ریپ کریں گے اور فریج میں رکھ دیں گے اوور نائٹ کے لیے تو رات بار میں نے چیکن کو میرینیٹ کیے رکھا فریج کے اندر اب اس کے لیے جو مسالہ چاہیے وہ زیادہ نہیں صرف ہم اس کے لیے لیں گے نمک کوٹی ہوئی ہیں میرے پاس سب سمیرس چار عدد لسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک ایک کھانے کا چمج ٹومیٹو لیں گے ہم ایک پاؤ یعنی پانچ سے چھے عدد ان کی پیوری بنا لیں گے آئل ہے اور اس کے ساتھ ہے گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ ثابت میں میرے پاس ہے دار چینی ہے چھوٹی لائچی ہے اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس بادیاں کے پھول اور لاؤں تین سے چار عدد اب ہم اس پہ شامل کریں گے آئل آئل ہم لیں گے تقریباً ڈیڑھ کپ اب ہم اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے مسالہ کو جب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تھوڑے تھوڑے بابلز بننا شروع ہو گئے ہیں تو ہم اس کے اندر جو ہمارے پاس کھٹا ہوا پڑا ہے لسن اور ادرک کا پیسٹ وہ شامل کر دیں گے اور اسے میڈیوم فلیم پہ کپ کریں گے دو منٹ کے لیے جب تک کہ یہ تھوڑا سا سنہری نہیں ہو جاتا گولڈن مرون سا کلر اس کا آ چکا ہے لسن ادرک کے پیسٹ کو ہم نے فرائی کیا ہے اس طرح کہ اس کے اندر اچھی سی آئل کے اندر تشبو آجائیں اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس کے اندر پوٹی ہوئی یہ میرے پاس چار ادرد ہری مرچ تھی ان کو میں نے اچھے سے ہاون دستے میں پیس دیا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے چکن جو ہم نے میرینیٹ کیا ہوا ہے یہ ہم سمپلی ایک کھڑھائی کے اندر ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اسے ڈکن دے کے چھے سے سات منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ اس کے سارے مسالہ جات کو اچھے طریقے سے اس کے اندر شامل کر لیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے سالٹ یہ بھی شامل کریں گے ون ٹیبل سپون اگین ایک ٹیبل سپون میں نے میرینیشن میں ڈالا تھا اور ایک ٹیبل سپون ہم اسے کوپ کرتے ہوئے ساتھ ہی شامل کر دیں گے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے سات سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ یہ میڈیوم فلیم پہ اچھے طریقے سے کوکھو یہ تو آپ یہ ویو کر رہے ہیں یہ سات سے آٹھ منٹ کے بعد کی ویو ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کافی حد تک پانی چھوڑ دیا ہے جی تو یہ دیکھیں آپ پانچ سے سات منٹ بات ہم نے اسے چیک کیا ہے اور اس کے اوپر بابل سامنے شروع ہوتے ہیں اس کی سائٹس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آئل آ چکا ہے اب ہم اسے ہلسے چمچ سے اسے سٹیر کریں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں ٹومیٹو پیوری جو کہ ہم نے تیار کی ہے چار سے پانچ ادر ٹومیٹو کی یعنی تقریباً ایک پاؤ ٹومیٹو ہے ٹومیٹو پیوری کو شامل کرنے کے بعد آپ ہلکے ہاتھوں سے اسے دھلا دیں گے چکن کو تاکہ اچھے طریقے سے یہ اندر مکس ہو جائے جب آپ دیکھیں کہ یہ مکس ہو گیا تو آپ اسے کور کر کے رکھیں گے پھر سے پکنے کے لیے تاکہ اس کا پانی ایویپوریٹ ہو جائے جی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہم نے فل فلیم پر اسے کوپ کیا تاکہ پانی اچھے طریقے سے ڈرائے ہو اور کافی اچھے طریقے سے ڈرائے ہو گیا ہے کہ آپ کلر بھی دیکھیں گے کس قدر خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور آئیل بھی چکن نے اپنا سیپریٹ کر دیا ہے اب ہم اسے میڈیوم فلیم پر بھونتے رہیں گے جب تک کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر پانی بلکل ڈرائے نہیں ہو جاتا یہ میڈیوم فلیم پر آپ اسے کوپ کریں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اسے ہلائیں گے آپ کا چکن بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کے اندر ہم نے دہی بھی شامل کیا ہوا ہے اور ٹومیٹو بھی جو کہ اسے بلکل بھی ٹوٹنے نہیں دیں گے لیکن پھر بھی آپ ہلکے ہاتھوں سے ہی اسے سٹیر کریں گے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اور ہمارا چکن بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے دیں گے سموک سموک کے لئے آپ کوئلا لیں اور اسے چھوڑے پر گرم کریں جب وہ ریڈ ہو جائے ایک پائل پیپر نے اس کے اوپر رکھے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیں اور جب آئل ڈالیں گے تو اس کا سموک آنا شروع ہو جائے گا اور ساتھ ہی سے کور کر دیں گے دکن کے ساتھ اگر آپ کے پاس پائل پیپر نہیں تو ایشو نہیں آپ کوئی چھوٹا برکن لے کے باؤن وغیرہ جو سٹیل گھاتا ہے اور اس کے اندر بھی کوئلا رکھ کے اسے سموک دے سکتے ہیں اچھے طریقے سے جب سموک بلکل ہتم ہو جائے گا تب ہم اسے ڈیشوڑ کر لیں گے اور سرک کریں گے روٹی کے ساتھ جی تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سموک ایچی کا انٹیمیٹو کردھائی بلکل تیار ہے اسے ہم نے باؤل میں دکھا لیا اس کے ساتھ ہم سرک کریں گے نان آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں موسیقی 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 جی یہ بھاکی ہی بہت ہی یمی چکن بنا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کسی بھی چیز کے ساتھ یعنی چاول یا روٹی یا نان کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اسے سرپ کر سکتے ہیں اور اسے انجوائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اگر اچھی لگے تو مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اپنی دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ